بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کیے تھی پیارے بھائی کس کے لئے کیے تھے تم نے اگر اللہ کے لئے کیے اللہ نے اجر لکھ لیا اب سوچو آئندہ کیا کرنا ہے تذکر کیوں مخلص المخلص و یکتب حسناتی کہنا یکتب سیئاتی فضائل اکیاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مخلص جس طرح اپنی کمیوں کتائیوں کو چھواتا ہے اپنی نیکیوں کو بھی چھواتا ہے اکتباب ثواب العمل فی الاخرہ مخلص کی نشانی یہ ہے جو افادار ہوتا ہے حرمت رسول کا مانا اس نے سمجھا ہے جس نے جو عمل کیا اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا مضلہ مجھے اللہ قیامت کو دے مجھے نہیں جانا کہ میں بارہ سو روپے کی سب مسجد میں ڈالوں اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں مسجد میں قدم رکھوں تو پوری نظامیے پسلوٹ کرنا چاہتا ہے تیرا شرف ہے تیری سعادت ہے تیرا بان اللہ نے اپنے گھر میں لگوا دیا یہ مانچوے میں بھی لگ سکتا تھا لن تنالوا البرو حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا بِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ ابوتا الحضی اللہ تعالیٰ نے آئے کہتی ہے سر تاجر اسل اللہ کو میرا باغ پسند آگیا سب سے زیادہ پیارا باغ یہی ہے میرے نزدی اور اللہ فرماریاں نیکی نہیں ملے گی جب تک پیاری چیز اللہ قرآن میں قربان نہ کی جائے اللہ کے رسول میں آپ کو قواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں یہ باغ اللہ قرآن میں موقع کر دیا لیکن اس لیے نہیں کہ دو باغ ملیں گے جیسے آج کسی کو انفاقی سبیر اللہ کے لیے تیار کرنا ہو تو یہ حدیثی کافی ہے اللہ کی رسول نے قسم اٹھائی مَا نَقَفَ صُدَقَةٌ مِّن مَن جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اور قسم اٹھائی ہے حادی و مرشد لیکن صحابی کا بزائج دیکھئے تربیہ تذکیہ ارجو بِرْرَحَا وَزُخْرَحَا عِند اللہ اللہ کے رسول میں یہ باق تو وقف کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس کا عجر میں اللہ سے قیام کرے ایک شخص آیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کھانا تلقیہ آیا مومنوں کی مانے کھانا دے لیا صدیقت و بنت و صدیق حبیبت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کہتا ہے جزاک اللہ غیران مومنوں کی مان اللہ آپ کو اچھا بجلہ دے اور وہ کیا کہتی ہے غفر اللہ لک اللہ تجھے معاف فرمائے عورت پوچھتی ہے مومنوں کی مان اس نے تو غلط بار تو نہیں کی آپ نے کیوں کہا غفر اللہ لک تو اس نے جزاک اللہ خیران کہا ہے کہ اللہ تجھے بدلہ دے حدیث میں آتے جس نے اپنے بھائی کو جزاک اللہ کہہ دیا اس نے تو تعریف میں بھی مبالغہ کیا اس نے تو حق ادا کر دیا میں نے کس لیے کہا یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ جنت میں اللہ سے طلب کروں گی مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اس نے جزاک اللہ خیران کہہ دیا ہے اگر دنیا میں اس کا مسئلہ مل گیا تو قیامت کو محروم نہ کر دی جاؤ موسیقی موسیقی